نئی صبح کی آڈیو کولم سرویس میں خوش آمدید روزنامہ جنگ سے کولم پیش ہے مزدوروں کا عالمی دن کولم نگار ہیں محمد خان عبدو اور آواز ہے تلہ انام کی اگر آپ بھی نئی صبح کی آڈیو لیبریڈی سے مستفید ہونا چاہتے ہیں یا ہمارے ساتھ پولینٹر کرنا چاہتے ہیں تو وزٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ www.naysubah.org www.naysubah.org ہر سال مائی کا پہلا دن ہمیں دنیا میں قوموں کی ترقی اور خوشحالی کے لیے محنت کشوں کی قربانیوں کا اعتراف کرنے کا موقع دیتا ہے پاکستان کی متحرک افرادی قوت ہماری ترقی کے پیچھے اصل قوت ہے حکومت کا تیز رفتار، جامعے اور پائیدار ترقی کا حدف صرف ہماری محنتی اور پرعظم افرادی قوت سے حاصل ہو رہا ہے زندگی کی چمک دھمک میں اگر کسی کا مرکزی کردار ہے تو وہ پاکستان کا محنت کش ہے یکم مائی جسے لیبر ڈے یا مزدوروں کا عالمی دن بھی کہا جاتا ہے یہ ایک تاتیل ہے جسے دنیا کے بہت سے ممالک میں تسلیم کیا جاتا ہے بشمول امریکہ، کینیڈا، یورپ، ایشیا اور لاتینی امریکہ کے ممالک لیکن یہ دن ہم کیوں مناتے ہیں اس کی اہمیت کیا ہے امریکہ میں یکم مائی کی چھٹی پہلی بار 1886 میں دی گئی اسی سال یکم مائی کو ملک بھر میں لاکھوں مزدوروں نے کام کے بہتر حالات اور کم اوقات کار کا مطالبہ کرتے ہوئے ہرتال کی ہرتال پہلے تو پر امن تھی لیکن چار مائی کو شکاگو میں مزدوروں کے مظاہرے میں ایک بم دھماکہ ہوا جس میں متعدد افراد ہلاک اور زخمی ہوئے اس واقعے نے مزدور تحریک کو تقویت دی اور یکم مائی مزدوروں کی یقجہتی اور احتجاج کے دن کے طور پر منانے کا باعث بنا یکم مائی مزدوروں کے لیے اکھٹے ہونے اور بہتر کام کے حالات منصفانہ اجرت اور مزدور کے دیگر حقوق کا مطالبہ کرنے کا دن بن گیا ہے بہت سے ممالک میں مزدور یونینیں اور دیگر مزدور تنظیمیں مزدور تحریک کی کامیابی کا جشن منانے اور کام کے حالات میں مزید بہتری لانے پریڈ، ریلیاں اور دیگر تقریبات کا انعقاد کرتی ہیں ہمارے معاشرے میں پسماندہ طبقے زیادہ شراکتی منصفانہ اور جامع حکمت عملی کا مطالبہ کرتے ہیں یہ ریاست کی ذمہ داری ہے کہ وہ بہتر انسانی حقوق کے لیے پیرامیٹرز قائم کرے خاص طور پر لیبر پولیسیوں کو مزید بہتر کرے اور ان پر سو فیصد عمل درامت کروائے لیبر قوانین کا مشاہدہ کریں تو کہیں نہ کہیں سنتکاروں کو دیا گیا تحفظ نظر آتا ہے آخر کیوں؟ پاکستان میں انیس سو پچپن سے دو ہزار اٹھارہ تک پھیلی چھے بڑی لیبر پولیسیوں کا مقصد مزدوروں کے لیے سماجی خلا کو دور کرنا اور معاشی مساوی انصاف اور جمہوری اقدار کو یقینی بنانا تھا بدقسمتی سے ان پولیسیوں پر رتی برابر عمل نہ ہوا پاکستان کی تخلیق کا مقصد نو عبادیاتی ہندوستان کی مسلم اقلیت کے لیے ایک ازاد جمہوری ریاست فراہم کرنا تھا انیس سو اکاون میں پاکستان نے آئی ایل او کنونشنز کی توسیق کی انیس سو انتر میں اعلان کردہ پولیسیاں آئی ایل او کنونشنز کے ساتھ منسلک تھیں لیکن بنیادی مسائل کو حل کرنے میں ناکام رہیں ظلفکار علی بھٹو کی انیس سو بہتر کی لیبر پولیسی ترقی پسند تھی لیکن اس کے بعد کی فوجی اور جمہوری حکومتوں نے اکثر مزدوروں کے حقوق کو پامال کیا سندھ کی دو ہزار اٹھارہ کی پولیسی نے مزدوروں کے حقوق کو جمہوری طریقے سے آگے بڑھایا اصلاحات کا فقدان ادم مساوات میں معاون ہے اور ایک غیر منصفانہ نظام کو برقرار رکھتا ہے کم اجرت اور کام کے خراب حالات کی وجہ سے غیر یقینی کام کا اروج غیر متناسب طور پر کمزور گروہوں کو متاثر کرتا ہے سرکاری اور غیر سرکاری شعبے کی یونینوں کو دھمکیوں پینشن کے حقوق کی کمی اور یونین بنانے کے حق سے انکار کرنے کا سامنا کرنا پر رہا ہے مزدوروں کو کم از کم اجرت دی جاتی ہے بغیر معافظے کے اوور ٹائم کرنے کا پابند کیا جاتا ہے اور سماجی تحفظ اور پینشن کے فوائد کی کمی بھی ہے آئینے پاکستان چائلڈ لیبر کو ممنوع قرار دیتا ہے اور انجمنے بنانے کی ازادی کو برقرار رکھتا ہے پھر بھی اس پر عمل درامت نہ کافی ہے انڈسٹریل اینڈ کمرشل ایمپلائمنٹ اسٹینڈنگ آرڈیننس انیس سو ارسٹ اور پنجاب شاپس اینڈ اسٹیبلشمنٹ آرڈیننس انیس سو انہتر جیسی قانون سازی ورکرز کے حقوق کے تحفظ کے لیے ایک بنیاد فراہم کرتی ہے بدقسمتی سے ان پالیسیوں پر رتی برابر عمل نہ ہوا مگر پنجاب، سندھ، بلوچستان یا خیبر پختونخواہ ہر جگہ مزدوروں کا استحصال کیا جا رہا ہے مزدوروں کے معاشی قتل عام پر ہر شخص خاموش ہے اقتصادی ترقی کے ساتھ لوگوں کی فلاح و بہبوت پر توجہ دینا بھی بہت ضروری ہے انیس سو چھبیس کے ٹریڈ یونین ایکٹ کو جدید بنانے کی ضرورت ہے اور مزدوروں کے دیرینہ مسائل کو حل کرنے کے لیے پارلیمنٹ کو متحرک کرنا چاہیے پارلیمان اور صوبائی حکومتوں کو مزدور دشمن قوتوں کو لگام دینا ہوگی آخر میں سندھ حکومت کو بے نظیر مزدور کارڈ کی کامیابی پر مبارک بات دیتا ہوں یہ معلوماتی مواد نئی صبح کی جانب سے پیش کیا گیا اپنی آرہ کے اظہار کے لیے کامنٹ کیجئے یا رسکرپشن میں دیئے گئے رابطے کے ذرائع استعمال کیجئے موسیقی